دارہ ایک سو چھے دو میں دس سال کی سجا تتھا جرمانے کے پرافدان کے بارے میں وہاں چالکوں کی چنتہ کا سنگیان لیا تتھا آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کے پرتی ندیوں سے آج دو جنوری دوزار چاوپیس کو وستریت چرچہ کی ہیں سرکار یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ نئے قانون ایوہم پرافدان ابھی لاغو نہیں ہوئے ہیں ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بھارتیہ نیا سہیتہ کی دارہ ایک سو چھے دو کو لاغو کرنے سے پہلے آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس سے وچار مرش کرنے کے بعد ہی نرنے لیا جائے گا ہم آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس تتھا سبھی وہاں چالکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے کاموں پر واپس لوٹ آئیں یہاں پر یہ بیٹھ کے آپس میں تیاغ ہوا ہے لکھت روپ میں کہ ایک سو چھے دو کو لاغو نہیں کیا جائے گا فیسے بھی ابھی وہ لاغو نہیں گوا تھا اور یہ آگے بھی لاغو نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کی جو جوانٹ کمیٹی بنی ہے آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کی اور گرام انترالے کی وہ بیٹھ کے اس پر پوری چرچہ اور اس کا بستار میں اس کے پرو اور کونس نہیں سمجھ لیتے ان کو لاغو نہیں کیا جائے کہنے کے مطلب تھا کہ جو مسئلہ تھا جو افوائے تھی بلکل بللہ صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹ دی ہے پوری کہ یہ پہلے بھی ابھی لاغو نہیں کیا جائے تھا اور آگے بھی ابھی لاغو نہیں کیا جائے گا جب تک آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس آپ ایک لائن میں اور میں سپس روپ سے آپ سے چاہتا ہوں کہ کئی آپ کے سو سیسن کے جو الگ الگ ٹرک ڈرائیبر اور سب لوگ ہرتال پہ ہیں اس کے واپسی کے لئے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم نے اپیل کر دیا آپ کے میڈیا کے ماضیوں سے بھی ڈرائیبروں کی ہرتال پر خبریں کی ہٹنڈرن سے جڑے نئے قانون کے ویروض میں کئی جگہوں پر ٹرک ڈرائیبروں کی ہرتال ہنسک ہو گئی دیش کے کئی شہروں میں پردرشن کاریوں کے پولیس والوں پر حملے کی خبریں آئیں یوپی کے مین پوری میں تو پردرشن کاریوں کو قابو کرنے کے لیے پولیس کو گولیاں تک چلانی پڑے ٹرک ڈرائیبروں کی یہ ہرتال ہٹنڈرن سے جڑے نئے قانون کے ویروض میں ہیں نئے قانون میں سڑک حادثے کے بعد گھٹنا ستھل سے بھاگنے والے ڈرائیبروں کو دس سال قید اور سات لاکھ روپے تک کے جرمانے کا پرافدھان ہے اور اسی لیے سڑک حادثوں کے بعد گھٹنا والی جگہ سے بھاگ جانے کے معاملوں میں بنے اس نئے قانون کے ویروض میں دیش بھر میں آندولن تیز ہو گیا کیند سرکار نے یہ قانون سڑک پر چلنے والے لوگوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے بنائے ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کی کیا ٹرک ڈرائیبروں کو کوئی بھڑکا رہا ہے جس کے کارن نئے قانون پر دیش بھر میں ہنگامہ ہو رہا ہے اور اس کا خمیازہ دیش کے عام لوگوں کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے کہیں پیٹرول اور ڈیزل ختم ہے تو کہیں ہائیوے ٹھپ ہونے کے کارن ٹرافک جیم لگا ہٹن رنڈ سے جڑے پرانے معاملوں میں پہلے کیول ایک ہی قانون تھا جو حادثے کے آروپیوں پر لاغو ہوتا تھا سڑک حادثے کے بعد بھاگنے والے لوگوں کیلئے بھی وہی قانون تھا حادثے کے بعد بھاگنے کے بجائے گھائلوں کو اسپتال پہنچانے والوں کیلئے بھی وہی قانون تھا مطلب ٹکر ہونے کے بعد ڈرائیور بھاگ جائے یا گھائل ہوئے وقتی کی مدد کرے قانون دونوں ہی آحلات میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا لیکن اب بھارتی نیاہ سنیتہ کی دھارہ ایک سو چھے کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا پہلی ہے ایک سو چھے ایک جو سڑک حادثے کے ان آروپیوں پر لگائی جائے گی جو حادثے کے بعد موقع سے بھاگتے نہیں بلکہ گھائلوں کو اسپتال پہنچاتے ہیں اس دھارہ کو نئے قانون میں زمانتی رکھا گیا ہے یعنی آروپی کو آسانی سے زمانت مل سکتی ہے جوکہ دھارہ ایک سو چھے دو ان لوگوں کے لیے ہے جو سڑک حادثے کو انجام دینے کے بعد گھٹنا ستھل سے بھاگ جاتے ہیں ان پر سختی تو بڑھتی گئی ہے اس دھارہ کو غیر زمانتی بھی بنا دیا گیا یعنی نیا قانون حادثوں میں گھائل ہوئے لوگوں کی جان بچانے میں اہم ثابت ہو سکتا اسی لیے سوال اٹھ رہے ہیں کہ ٹرک ڈرائیوروں کو آخر کون بھڑکا رہا ہے کیونکہ دیش کے کئی راجیوں میں ٹرک ڈرائیوروں کے ہنگامے کی وجہ سے عام لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہٹن رن پر نئے قانون کا ویروت کرنے کے چکر میں ٹرک ڈرائیوروں نے کئی شہروں میں لوگوں کو بھاری مصیبت میں ڈال دیا اور اس کی کچھ تصویریں یوپی کے مینپوری سے بھی سامنے آئیں وہاں ٹرک ڈرائیوروں نے آگرا لکناؤو ایکسپریس وے پر پتھروں کی بارش کر کوہرام مچا دیا انہیں کھدینڈنے کے لیے پولیس کو سختی برکنی پڑی پولیس والوں نے ایکسپریس وے پر پتھر بازی کر رہے ٹرک ڈرائیوروں کو ڈرانے کے لیے ہوا میں کئی گولیاں چلائیں اس کے بعد بھی وہاں کی سڑک پر پتھر برستے رہے اس کی وجہ سے آگرا لکناؤو ایکسپریس وے پر چلنے والی گاڑیوں کے پھئیے تھم گئے کوئی بھی آدمی اپنی گاڑی کو پتھروں کی بارش کے بیچ سے لے جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا ایسے میں دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئے پولیس کے فائرنگ کے بعد بھی ٹرک ڈرائیوروں کا اتپاد خط نہیں ہوا اس کے بعد پولیس کے جوان انہیں بھگانے کے لیے ایکسپریس وے کے نیچے اتر گئے کیونکہ ہنگامہ کر رہے لوگوں نے اپنے ٹرکوں کو ایکسپریس وے پر کھڑا کر اسے جیم کرنے کی کوشش کی اور جب وہ اس میں سفل نہیں ہوئے تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے پتھر بازی شروع کر دی اور اس کے بعد انہیں پگڑنے کے لیے یو پی پولیس کے جوان آگرہ لکھنا ایکسپریس وے کے نیچے اتر گئے لیکن ان ٹرک ڈرائیوروں پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ پہلے کی طرح ایکسپریس وے پر پتھر برساتے رہے حالانکہ بعد میں پولیس نے کسی طرح ستیدی کو کٹرول کر لی لیکن اس کی وجہ سے وہاں کافی دیر تک ہاہکار مچا رہا لوگوں میں خوف کا ماحول رہا مینپوری کی ہی طرح ہر دوئی میں بھی ٹرک ڈرائیوروں کے ویروت پتھرشن کی قیمت عام لوگوں کو چکانی پڑی وہاں سے سامنے آئی ایک تصویر میں دکھا کہ پتھرشن کاریوں نے زبردستی سڑک جیم کرنے کی کوشش کی اور جب پولیس انہیں ہٹانے پہنچی تو وہ لوگ پولیس والوں سے ہی بھڑ گئے کافی دیر تک انہوں نے وہاں ہنگامہ کیا اس کی وجہ سے ہر دوئی لکنوو نیشنل ہائیوے گھنٹوں جیم رہا لوگ جیم کے کھلنے کا انتظار کرتے رہے ہٹنڈرن پر نئے قانون کے ویروت میں وہاں روڈویز کی بسیں بھی نہیں چل پائیں اس سے بھی لوگوں کی پریشانی کئی گناہ بڑھ گئی لیکن لوگوں کی بھاری پریشانی کے باوجود دیش کے کئی راجیوں میں ٹرک ڈرائیوروں نے ہنگامہ کیا اس کا اثر پنجاب کے بھی کئی شہروں میں دیکھنے کو ملا حالانکہ پنجاب کے بٹھنڈا میں پولیس اور پرشاسن نے مل کر ٹرک ڈرائیوروں کے پلان پر پانی پھیر دیا وہاں کے ایک علاقے سے سامنے آئی تصویروں میں دکھا کہ پولیس نے اپنی سرکشہ میں میں کئی پیٹرول پمپوں تک تیل کے ٹینکر پہنچا ہے ٹرک ڈرائیوروں نے ہڈتال کر پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی روکنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کی پریشانی بڑھے لیکن وہاں کی پولیس اور پرشاسن نے نہ صرف تیل ٹینکروں کی ویوستہ کی بلکہ کئی ڈرائیوروں کا بھی انتظام کر دیا اس کے بعد پولیس نے کڑی سرکشہ میں تیل کے ان ٹینکروں کو پیٹرول پمپوں تک پہنچایا کرنے کی یوجنا بنائی جا رہی ہے اور ہٹنڈرنڈ پر نئے قانون کے ویرود میں ہو رہے ہنگامے کا سب سے زیادہ خمیازہ ان لوگوں کو اٹھانا پڑا جو بسوں سے یاترہ کرتے ہیں اس کی کچھ تصویریں راجستان کی راجدھانی جہپور سے بھی سامنے آئے ہیں اور جہپور کے سندھی کیم بس اڈے پر کئی یاتری دن بھر ادھر ادھر بھٹکتے رہے ہیں آنکہ راجستان روڈویس کے کرمچاری ٹرک ڈرائیوروں کی ہرتال میں شامل نہیں ہے لیکن کئی جگہوں پر توڑ پوڑ اور جیم کو دیکھتے ہوئے روڈویس کی بسیں کم چلیں اس کی وجہ سے وہاں پہنچے لوگوں کو گھنٹوں بس کا انتظار کرنا پڑا اس پر لوگوں نے اپنا غصہ ہرتال کرنے والے ان ٹرک ڈرائیوروں پر اتھارا وہاں بسٹے کے کرمچاری روزانہ کی طرح اپنی ڈیوٹی کرتے دیکھے لیکن زیادہ تر بسیں جگہ جگہ ہو رہے ہنگامے کی وجہ سے نہیں چل پائیں جیپور کے علاوہ کئی دوسرے شہروں میں بھی اسی طرح لوگوں کو گھنٹوں پریشان ہونا پڑا